اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ دنیا بھی سفر کر رہی ہے آخرت بھی سفر کر رہی لیکن دنیا سفر کر کے جا رہی اور آخرت سفر کر کے آ رہی ایک آدمی شپور سے گوہاتی کے لیے سفر میں نکلے اور ان کا چہرہ رخ گوہاتی کی طرف ہو تو دن بہ دن شمعے کے گزرتے گزرتے وہ گوہاتی سے قریب ہوگا شپور سے دور ہوگا اور ایک آدمی گوہاتی سے سفر میں نکلا ان کا چہرہ شپور کی طرف ہو شپور آنا ہے تو لمحا بلمحا ایک ایک منٹ گزرتے ہوئے وہ شپور سے قریب ہوتا رہے تو ہمارے آقا و مولا نے فرمایا کہ دنیا بھی سفر کر رہی ہے آخرت بھی سفر کر رہی ہے لیکن دنیا سفر کر کے جا رہی ہے گوہاتی تک دنیا پہنچے گی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا دنیا ختم ہو جائے گا اور آخرت سفر کر کے ہمارے پاس آ رہی ہے اور ہمارے آقا و مولا نے فرمایا لِكُلِّم مِنْهُمَا بَنُونَ اس دنیا میں جتنے مانوش آباد ہیں جتنے انسان ہیں یہ یا تو دنیا کی اولاد ہیں یا آخرت کی اولاد ہیں ان کا مقصد یا تو دنیا ہے یا آخرت ہے دونوں مقصد ہو ایسا نہیں ہو ہم خدا خواہی و ہم دنیا اے دوں ای خیالستو محالستو جنو یا ایک آدمی کہے کہ نہیں ہم تو آخرت کا بھی عاشق ہے اور دنیا کا بھی عاشق ہے کہ نہیں دونوں جمع نہیں ہو سکتا یہ محال بات ہے ہمارے آقا و مولا نے فرمایا کونو من ابناء الاخرہ آخرت کا بیٹا بنو آخرت کو مقصود بنو دنیا کو مقصود مد بنو اس لئے کہ مقدر کی دنیا مل کر رہے گی چاہے تم اس کے لئے کوشش کرو نکو چاہے جو بھی ہو جائے جو مقدر میں دنیا لکھی ہوئی ہے اتنی ہی ملے گی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ماں کے پیٹ میں چار مہینہ پر بچہ کے جسم میں روح بھی نہیں دالی جاتی ہے اس سے پہلے اس کی روزی ان کے کپال و نصیب میں لکھ دی جاتی ہے کہ ان کو دنیا میں کتنی روزی ملے گی لہذا جو روزی ہماری جان دالنے سے پہلے لکھ دی گئی ہے وہ تو ملنی ہی ملنی ہے چاہے اس کے لئے ہم جتنی بھی کوشش کریں ملے گی اتنی ہی جتنی مقدر میں ہے تو ہمارے آقا نے فنمایا لا تکونو من ابنائی الدنیا دنیا کا بیٹا مد بنو دنیا والا مد بنو بلکہ آخرت والا بنو اور ہمارے آقا نے فرمایا فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلْ وَلَا حِسَابْ آج کا جو دن ہے یہ جو شمع ہم کو ملا ہے یہ عمل کا زمانہ ہے آج کوئی حساب کتاب نہیں ہے کوئی اقزام نہیں ہے لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اقزام کا زمانہ ہوگا وہ حساب کا زمانہ ہوگا اس وقت عمل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملے چنانچہ یہ دنیا کی ساٹھ سال کی ستر سال کی نوے سال کی سو سال کی بہت سے بہت ایک سو بیس سال کی عمر اور شمع اور برش اور زندگی جو ملی ہے یہ عمل کرنے کے لئے ملی آج ہم جتنا نیک عمل کر لیں یہ نیک عمل کل کام دے گا اگر کل مرنے کے بعد چاہیں گے کہ ہم کو نیک عمل کا شمع اور ٹائم ملے دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں تاکہ وہاں سے کچھ نیک کاج کر کے ہم آئیں تو اس وقت ہم کو شمع نہیں دیا جائے گا آنکھ بند ہوتے ہی قبر میں ہم کو رکھتے ہی ہمارا اقزام شروع ہو جائے گا ہمارے اسکولوں میں مدرسوں میں دو اقزام ہوتا ہے ایک ہاف ایلی شش ماہی اور ایک سالانہ فائنل اقزام اسی طرح مرنے کے بعد ایک شش ماہی اقزام ہوگا ایک مختصر اقزام ہوگا جس میں تین کسچن ہوگا من ربک جو آدمی دنیا میں اللہ کا نام لیا ہے اللہ کا ذکر کیا ہے ہر وقت اللہ کو یاد کیا ہے وہ وہاں جواب دے دے گا اتر دے دے گا ربی اللہ دینی الاسلام حالا محمد الرسول اللہ تین ہی کسچن ہوگا اور کسچن آؤٹ کر دیا گیا اس کے بعد قیامت کے میدان میں جو ہے فائنل اقزام ہوگا حدیث میں ہے کہ جب تک ابن آدم آدم کی ہر اولاد پانچ کسچن کا جواب نہ دے دے اس وقت تک ان کا پاؤں ہلنے بھی نہیں پائے گا وہ کہیں ہٹ بھی نہیں پائے گا اللہ کے سامنے ان کو پانچ کسچن کا جواب دینا پڑے گی کہ تم کو جو یہ بویش زندگی عمر ملی اس کو تم نے کہاں بیتایا کہاں خرش کیا اور خاص طور سے دوسرا کسچن ہوگا کہ اس زندگی میں ایک تو بچپنا کی زندگی ہے ایک بڑھاپے کی زندگی ہے اصل مغز اور بودھا زندگی کا جوانی کی زندگی تو جوانی کی زندگی تم نے کیا کیا اپنی جوانی کو کہاں خرش کیا تیسرا سوال ہوگا مال کہاں سے کمایا حلال طریقے سے کمایا سچ بول کر کمایا یا جو ہے حرام طریقے سے کمایا جھوٹ بول کر کمایا دھوکہ دے کر کمایا یہ سوال ہوگا اور پھر مال کما کر پھر وہ ہمارا مال ہم جو کریں نہیں کہاں تم نے خرش کیا اللہ کے دین میں خرش کیا جو ہے مسجد مدرسے میں خرش کیا رشتہ داروں پر غریبوں پر مسکینوں پر خرش کیا یا جو ہے تم جو ہے صرف غلط کاموں میں گندے کاموں میں خرش کیا کسی سے عشق معاشقہ کرنے میں اپنی خون پسینے کی کمائی ان کو دینے لگا یا جو ہے نیت بھرا بھرا کر غلط گانے اور غلط چیزیں تم نے جو ہے دیکھا کہاں اپنا پیسہ خرش کیا ایک ایک پیسے کا حساب ہو دونوں حساب ہو کمائی کہاں سے ہوئی خرش کہاں ہو اور پانچ نمبر کسچن ہوگا کہ تم نے دین کے بارے میں جو کچھ سیکھا اس پر عمل کیا کیا چاہے جتنا سیکھا مولانا بنا بخاری شریف پڑھ لیا تو اس پر کیا عمل کیا تین دن تبلیغ میں گئے تھے چھے نمبر سیکھیں اس پر کیا عمل کیے کسی واضح محفل میں بیٹھ کر دو بار دو شبد اگر سیکھیں تو اس پر کیا عمل کیے جو کچھ سیکھے اس پر عمل کیا کیے یہ پانچ کسچن اور سوال ہو آج حساب اور اگزام کا دن نہیں ہے اگزام کا دن مرنے کے بعد شروع ہوگا اس دن عمل کا موقع نہیں ملے اگر کسی کو مل بھی جائے تو اس عمل میں کوئی وزن نہیں ہوگا حدیث میں ہیں کہ قیامت کے دن بلکہ قرآن میں ہیں کہ اللہ عمل کو ناپنے کے لئے ترازو قائم کریں گے نیکیوں کا وزن ہوگا برائیوں کا وزن ہوگا تو مرنے کے بعد اگر نیکی کا موقع مل بھی جائے تو اس نیکی کا کوئی وزن نہیں ہوگا وہ ٹائم پاس ہوگا چنانچہ ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ایک قبرستان سے ان کا گزر ہوا انہوں نے وہاں فاتحہ پڑھا اور مراقبہ کیا تو ان کو پتا چلا کہ اس قبرستان میں بہت اللہ والے مانوش ہیں بڑے بزرگ آدمی ایک ہے تو اس بزرگ کے قبر کے قریب میں گیا تو دیکھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرنا انہوں نے مراقبہ میں ان سے پوچھا کہ یہ تو عمل کا زمانہ نہیں ہے یہ تو قبرستان ہے یہ مسجد مدرسہ نہیں ہے یہاں آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہاں اللہ کے فرشتے میرے پاس تین سوال اور پسچن کیے میں نے تینوں کا فڑا فٹ جواب دے دیا اللہ خوش ہو گئے فرشتوں نے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو سولا دیتے ہیں قیامت تک گھوم اور نین آرام سے سوتے رہیے تو میں نے کہا نا سو کے کیا ہوگا مجھ کو قیامت تک کیلئے قرآن دے دو تاکہ میں قرآن کی تلاوت کرتے رہوں اس لئے کہ دنیا میں مجھے قرآن پڑھ کر بہت مزا آتا تھا دل کو آرام اور سکول ملتا تھا اللہ نے مومن بندوں کی صفت بیان کی گئی ہے اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمَ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمَانًا جب ان کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے تو مجھے قرآن سے بہت دلچسپی ہے مجھے قرآن دے دو میں تلاوت کروں گا سونگا نہیں اللہ نے کہا ٹھیک ہے اس بندے کو قرآن دے دو مجھے قرآن دے دیا گیا میں تلاوت کرنے لگا اور ہمیشہ تلاوت کر رہا کہا کتنا تلاوت کر لیے کہا دس ہزار قرآن ختم کر لیے ایک ہزار دو ہزار نہیں ایک سو دو سو نہیں دس ہزار قرآن میں اب تک ختم کر چکا تو فوراں اس بزرگ نے کہا سبحان اللہ جیسا کہ آپ نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ تو اس قبر والے حضرت نے کہا بھائی تمہارا سبحان اللہ مجھے دے دو اور میرا دس ہزار قرآن تم لے دو میں نے جو دس ہزار قرآن قبر میں پڑھا یہ تو ٹائم پاس ہے اس کا کوئی سواب نہیں کوئی عجر نہیں اور تم جو دنیا کی زندگی میں سبحان اللہ بولے یہ سبحان اللہ ایسا وزنی ہے ایسا وزن والا ہے ہو سکتا ہے ایک سبحان اللہ تمام گناہوں کو دھلنے کے لئے کافی ہو جائے چنانچہ بخاری شریف میں حدیث ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالی کے پاس پہنچے گا اللہ ان کو بند کمرے میں ان کے گناہوں کو بتائیں گے کہ یہ گناہ تم نے کیا بندہ کہے گا اللہ کیا کہ یہ گناہ کیا کہ کیا یہ گناہ کیا کیا ریجشٹر دفتر کھلا ہوا رہے گا فرشتے لکھ رہے ہیں سب کوئی کچھ چھپا نہیں پائے گا جب تمام گناہ ان کے سامنے کر دیے جائیں گے وہ سوچے گا اب تو میں برباد ہوا ہلاک ہوا اب تو میں جہنم میں جانا پڑے گا اللہ کہیں گے کہ تمہارے ان تمام گناہوں کو وزن کیا جائے گا دیکھو ترازو لگا ہوا ہے میزان قائم ہوگا ترازو میں ان کے گناہوں کے دفتر ریجشٹر رکھ دیے جائیں گے اللہ ان سے کہیں گے بندہ ایک نیکی بھی ہے تمہاری ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی یہ بچارے نائے طرف والے فرشتے ان کو ایک مرتبہ ایک چھوٹی نیکی لکھنے کا موقع ملا تھا جو انہوں نے اللہ کا نام لیا تھا لا الہ الا اللہ پڑھا تھا یا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھا تھا ایک نیکی کیا تھا وہ کہے گا اللہ اتنے ہزار ہزار گناہوں کے مقابل میں ایک نیکی سے ہوگا کیا یہ وزن کر کے کیا فائدہ اللہ کہیں گے نہیں آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا وزن ہوگا لجاؤ نیکی کے پڑھلے میں یہ پرچی رکھ دو چنانچہ جب وہ پرچی نیکی کے پڑھلے میں رکھی جائے گی تو نیکیوں کا پڑھلا جھوک جائے گا تعلقции مرور میخوشی رکھا جی جی ذنو